بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیسٹرینٹس کیسے علم دلہ میں خیرے سے ہوں ہم کر رہے ہیں ایمٹی ایج تھریز روانجز کا الیکچہ سٹارٹ کریں گے لیون جس میں ہم ٹرپل ڈوٹ پروڈکٹ یا بوکس پروڈکٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور آگے اس کے بار ہم پڑھیں گے ڈریکشن ڈیریویٹیو اور اس میں ہم پڑھیں گے گریڈینٹ تین ٹوپکس اس میں ہم کور کریں گے تو چلیں نیکچہ سٹارٹ کرنے سے بہلے اگر آپ ہمارے چینل پہنے ہو تو سب سے بہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بٹن کو لازمی ٹک کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ نوڈیوکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہی ہے نیکچہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہلے ہم بات کریں اس کے فرمولے کی تو ٹرپل ڈوٹ پروڈکٹ کا فرمولا کیا ہوتا ہے اس کا فرمولا یہ ہوتا ہے کہ اگر اے کا کروس آپ لے رہے ہو بی کے ساتھ تو تیسرا جو آپ کے پاس ویکٹر اس کا آپ نے ڈوٹ لینے ہے ٹھیک ہے اے کروس بی ڈوٹ سی بی کروس سی ڈوٹ ا ٹھیک ہے سی کروس اے ڈوٹ بی اب اسی کے اوپر ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے اے کی والیو دی گئی ہے اور بی کی والیو دی گئی اور سی کی والیو دی گئی ہے چھوٹی سی اگزیمپل ہے دیکھے اس نے کس کو کور کیا ہوا اے کے ساتھ ڈوٹ لیا ہے بی کروس سی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کیا کرو گے آپ نے یہ والی جو ہے نا یہ اور بچے یہ یہ آپ خود کرو گے ٹھیک ہے نا اور میں یہ کر دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں یہ کیسے کرنا ہے تو دیکھو ذرا ڈوٹ بعد میں لیں یا پہلے لیں ایک ہی بات ہے یاد رکھئے گا یہ ڈوٹ پہلے آجائے یہ ڈوٹ پہلے آجائے اور یہ ڈوٹ پہلے آجائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ڈوٹ پرڈکٹ یو ہے نا وہ کمیونڈیٹیو ہوتی ہے یہ ابجیکٹی میں پوچھ سکتا ہے آپ کو کہ ڈوٹ پرڈکٹ کیا ہوتی ہے آپ اس میں کمیونڈیٹیو لیکن کروس پرڈکٹ آپ اس میں کمیونڈیٹیو نہیں ہوتی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اے ڈوٹ بی کروس سی آپ کیس طرح تریپل ڈوٹ پرڈکٹ یا بوکس پرڈکٹ لکھو گے دیکھو سب سے پہلے آپ لکھو گے اے کوئی اوپر جاؤ گے اے اس کا کوفیشنٹ آئی کا کیا ہے ون ٹو مائنس ون ون ٹو مائنس ون پھر مائنس ٹو اور یہاں بھی جے کوئی نہیں ہے زیرو آ جائے گا اور یہ کے کی جانبی آگیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھو درہ آئی یہاں پہ کوئی نہیں زیرو آگیا جے کا سیون اور کے کا مائنس ہے فور پھر ہم کریں گے اسے ایکسپینڈ اگر ہم آگے بات کریں تو اب آپ کریں گے اسے ایکسپینڈ ایکسپینڈنگ بائے آر ون ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھو درہ پہلا ایلیمنٹ ٹھیک ہے نا پہلی رو اور پہلا کولم چھوڑ دیا زیرو تھری اور سیون اور مائنس فور آ گیا پھر بعد میں دوسرا ایلیمنٹ ہے تو دوسرا کولم اور پہلی رو تو فکس ہے وہ چھوڑنی چھوڑنی ہے تو باقی جو ایلیمنٹ وہ لکھ دیئے اور بعد میں تیسرا ایلیمنٹ ہے فرسٹ رو میں مائنس ون تو تیسرا کولم اور پہلی رو چھوڑ دیئے اور باقی سارے ایلیمنٹ آ گئے ٹھیک ہے تو دین کیا کرنا ہے اسے اس کے ساتھ ملیپلائے کردانے زیرو آ جائے گا اور یہ تین ساتھ اکیس اور فورملے کا مائنس آ جائے گا اور مائنس ٹو ایزٹیز ویسی آ گیا اور یہ دونوں ملیپلائے ہوں گے تو پلاس کا ایٹ اور مائنس کا زیرو آ گیا زیرو جی پلسد اور مائنس آپ نے پلس مائنس آ گیا اور دونوں مائنس کا ٹمار رہے گا فورٹینین اور یہ کو جائے گے گے جی رو آ گیا۔ ٹھیک ہے تر sigs کے بعد آپ کیا کریں گے یہ دونوں سال تول کڑے۔ مائنس ٹوونتی علمڈ اور یہ 2 مائنس ٹوونتو آگرہ مائنسس ٹا متس آگدر کو ایس کیلس مائنس آگر ہی تو مائنس آگٹی نیز کیا کریں گے فورٹین اوورال کو گئی대� کریں گے پین اور پلس ہے بیسی کلی یہ وولیوم ہوتا ہے تو وولیوم آلویز پوزیٹیو ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے نیکٹیو سائن جو ہے نگلیکٹ کرنے اور آپ کا جو آنس آئے گا اے ڈوٹ بی کرو سی کا وہ ٹونٹی تھری آئے گا ناکن نیکٹیو ٹونٹی تھری آئے گا سمجھے لگی نا بات کی وولیوم آلویز پوزیٹیو انڈرسٹین یاد رکھے گا اس کے بعد گریڈینٹ آفا سکیلر فنشن یہ جو فنشن آپ کے پاس یہ گریڈینٹ ہے اور یہ ہے آپ کے پاس فنشن پڑا ہوا ہے بہت زیادہ ہی پورٹنٹ یہ ٹوپک ہے گریڈینٹ والا تو یہ آئے گا آپ کے پاس آئی پارشل اوپر پارشل ایکس جے پارشل اوپر پارشل وائے پلاس کے پارشل اوپر پارشل زی ویر اسے کیا کہتے ہیں ڈل اپریٹر گریڈینٹ فائی ایز آف ویکٹر اپریٹر گریڈینٹ فائی کو وہ کہتا ہے یہ ویکٹر اپریٹر ہوتا ہے یاد رکھے گا پیپر میں اس نے پوچھا ہوا تھا فائی کونس آپ پیٹر تو یہ ویکٹر اپریٹر ہے گریڈینٹ فائی کیا کریں گے گریڈینٹ کی ویلیو سارے ہی لگا دی ساتھ فائی آ گیا اور یہ کس کے برابر ہے یہ تو اپریٹر کے برابر ہے ٹھیک ہے ساتھ فائی آ گیا تو یہاں پہ ایپورڈنٹ چیز ہے جو پیپر میں اس نے پوچھے تھی کہ ویکٹر کونٹی کونس ان دونوں میں سے تو جو آپ کے بعد گریڈینٹ ہوری اپریٹر ہے نا وہ ویکٹر کونٹی ہے اور اس کے ویکٹری سے لئے کیونکہ یہاں پہ ویکٹر پڑی ہوئی ہے آئی جے کے یہ سکیلر اس وجہ سے یہاں پہ کوئی نہ کوئی نمبر ہوتا ہے تو نمبر کو سکیلر ہوتا ہے یاد رکھیے گا یہ بلے چیز اب ہمارے پاس ٹوپک ہے ڈریکشنل ڈیریویٹیو جو ہمیں یہ بتائے گا کہ اوریجنل آپ کا فنکشن جو ہے اس کی ڈریکشن بلکل سٹیٹ ہے یا اس کے اپوزیٹ ہے کسی بھی یونر ویکٹر کے تو اس سے آگے والی جو اگزمپل ہے ایک یہ اگزمپل ہے ڈریکشنل ڈیریویٹیو کی پہلی اور دوسری جو اگزمپل اس میں یوں کی جگہ اس نے اے دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے نا یہ یاد رکھیے گا دیکھیں جب سب سے پہلے ڈریکشنل ڈیریویٹیو کے فرمولے کی بات کر لیتے ہیں ڈریکشنل ڈیریویٹیو کوئی بھی یونر ویکٹر فنکشن ڈریکشنل ڈیریویٹیو اسی فنکشن کا اس کے ساتھ کمپوننٹ آئی کا یونر ویکٹر کے پھر پارشنل ڈیریویٹیو وائی کا ڈریکشنل ڈیریویٹیو جو بھی آپ کے پاس ہے یونر ویکٹر ہے اس کا کمپوننٹ جے کا ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا اور کیوں گا یہ بھلا اسے ہم ایسے بھی لی سکتے ہیں ڈریکشنل ڈیریویٹیو f of x not y not is equal to del operator function dot union vector ٹھیک ہے نا اس جگہ بھی ہو سکتے ہیں بھی ہو سکتے ہیں یونر ویکٹر ہے اگزیمپل ہے آپ کے پاس یہ فنکشن اور پوینٹ دیا گیا ہے 1, 2 وہاں پر جو دوسری اگزیمپل ہے اس میں پوینٹ دیا گیا ہے پی نوڈ ٹھیک ہے نا تو اس کی ویلیوں بھی دی گئی ہے جیسے یہ 1 , 2 ہے تو ان دی ڈریکشن اور یہ a ویکٹر دیا گیا یون ویکٹر ٹھیک ہے نا سمجھ لگی نا بات کی تو دیکھو درہ یون ویکٹر دیا گیا نا اے تو وہی نو ڈائٹ کرنا گیا سب سے پہلے یہ فرمولا لکھ دینا ہے یہی سارا سارے کا سارا ہے ٹھیک ہے نا تو ناو اسی کو آپ نے پارشل ڈیفینشیڈ بھی سیکٹو ایکس کرنا ہے اسی فنکشن کو تو وائی یہاں پہ آپ کا کیا ہوگا کونسٹینٹ یہاں پہ وائی کو ویسے ہی رہنے دینا ہے اور اس کے اس اپرا پاور یار کا ایکس اس کے پاور شروع میں ہی کونسٹینٹو بی اکس وائی آ جائے گا اور اس میں پوائنٹ پاڈ کر دیں گے を 1,2 تو جہاں پہ x ہے وہاں پہ 1 لگا دینا ہے ٹھیک ہے نا جہاں پہ x ہے وہاں پہ 1 لگا دینا ہے اور جہاں پہ y ہے وہاں پہ آپ نے 2 لگا دینا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے پاس 12 آ گیا تو x اور y کی جگہ پہ 1 2 لگا دیا ٹھیک ہے and f of y مطلب کہ partial differentiate with respect to y کرنا اب اب تو اس کا 1 آ جائے گا y کا ٹھیک ہے نا y کے respect اور یہ ویسے as it is constant ویسے آ جائے گا دیکھ لو ذرا 3 x square تو point لگا دیں کہ 1,2 تو then آپ کے پاس کیا آئے گا دیکھو ذرا 1,2 لگا ہوگے تو یہاں پہ y تو نہیں ہے یہاں پہ صرف x ہی ہے تو x کا مطلب 1 کا square تو یہ 3 آ جائے گا you understand سمجھے لگی نا بات کی اس طرح ہم اب نکالیں گے یونی ویکٹر یونی ویکٹر نکالنے کے بعد ویلیو پوٹ کریں گے فامولے کے اندر ٹھیک ہے نا فامولے کا نام ہم نے 1 دیا ہوئے تو then ہمارے پاس ڈیریکشن ڈیری بیٹی بھا جائے گا جی we know that کیا کریں گے یونی ویکٹر کا فامولا لگا دیں گے اے ویکٹر اس کی مینگنیچوڈ ٹھیک ہے ویکٹر اے کی ویلیو لگا دینی اوپر اور اس کی مینگنیچوڈ کیسے لینی ہے 3 کا سکیر پلس 4 کا سکیر اور ہول کا سکیر روٹ 9 اور یہ 16 آورال یہ 25 بن جائے گا اور 25 کا سکیر روٹ جو آئے گا وہ 5 آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے لگ لگ کر دینا ہے ٹھیک نا بڑے لگ لگ کر کے آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے we know that ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے یوں لکھا تھا جو آپ کو گیون ویکٹر دیا جائے گا جو آپ کو گیون ویکٹر دیا جائے گا وہ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے نا تو یہاں ہمیں گیون ویکٹر دیا گیا تھا اس لیے لکھا یہ ٹھیک ہے تو f of x not y not partial derivative x اسی طرح ہم y اور یہ a1 یہاں بھی لکھنا ہے اور یہ a2 یہاں بھی لکھنا ہے اور یہ component ہے i کا component اور یہ j کا component ہے ٹھیک ہے نا union ویکٹر جو آپ نے نکالا ہے یہ 3 by 5 a1 ہے اور 4 by 5 a2 ہے اور یہ value آپ نے پیچھے نکال لی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا putting values کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو کیا کرنا x not اور y not کی value 1 2 ہے تو وہ یہاں پہ لگا دینا ہے یہ 1 2 اور یہ دیکھو یہاں پہ اس کی value ہم نے کیا نکال لی تھی پیچھے partial differentiate کر کے اس کے اندر point put گئے تھے تو آپ کی value آئی تھی یہاں پہ 12 ٹھیک ہے اور component کی value کتنی ہے a1 کی 3 by 5 وہ یہاں پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ دیکھو ذرا partial differentiation کی تھی جب ہم نے y کے aspect x not y not 1 2 لگایا تھا اس کے اندر تو value کیا آئی تھی آپ کے پاس value آئی تھی 3 اور دوسرا j component کیا ہے 4 by 5 وہ یہ لگا دیا ٹھیک ہے تو اسے اس کے ساتھ multiply کرو گے 36 آئے گا اور اس کے بعد اسے اس کے ساتھ multiply کرو گے اتنا آئے گا ٹھیک ہے سمجھ لگی نا 12 آئے گا اور lcm log کے کیا آئے گا آپ کے پاس 5 اور 48 by 5 آ جائے گا سمجھ لگی نا بات کی آگے والی example آپ نے خود کرنی ہے وہ دیان سے کریے گا دیکھو ذرا یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ u دیا گیا اب a1 اور a2 جائے گا پہ u1 اور u2 آ جائے گا سمجھ لگی نا بات کی بعد میں آپ نے یہ کیا کرنا ہے یہ میں نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ آپ نے اس کا unit vector نکالنا کیسے unit vector equal to u vector over u کی magnitude ٹھیک ہے نا یہ formula لگا گیا اور یہاں سے u1 اور u2 نکال دینا ہے ٹھیک ہے نا سمجھ لگی نا بات کی جی remarks ہیں آپ کے پاس remarks scan دیکھیں ذرا if u is equal to u1 i plus u2 j then put کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو u1 ہے نا وہ call sheet ہے اور u2 جو ہے نا وہ sign ڈھٹا جس نے physics پڑھی ہے نا اسے تو بتا ہے کہ یہ جو vector ہے نا basically اسے polar form میں اسی طرح لکھ سکتے ہیں call sheet i plus sign ڈھٹا j ٹھیک ہے نا تو دیکھو کرنا گیا ہے سب سے پہلے یہاں پہ u1 ہے وہاں پہ آپ نے call sheet ڈھٹا لگا دینا ڈریکشنل ڈیریویٹیو کے formula کے اندر تو اسے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں paper میں پوچھ سکتا ہے in polar form ڈریکشنل ڈیریویٹیو فرمولا اکی یاد رکھے گا اور یہ جو ہے نا rectangular ہوتا ہے اور یہ والا سمپ اور یہ والا polar ٹھیک ہے نا یاد رکھے گا اس کے بعد example ہے given آپ کے پاس ایک function f of x y is equal to x y ہے مطلب اس نے یہ اس کے equal دیا نہیں ہوا لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اس نے find out لکھا ہو ہے کہ ڈریکشنل ڈیریویٹیو ڈی کی پاور x y ہے تو لیکن کر لینا یہ اس کے برابر اور یہ point دیا گیا ہے and also given دیا گیا theta theta is equal to pi by 3 تو جب بھی آپ کے پاس theta given دیا جائے تو یاد رکھئے گا یہ والا formula لگے گا polar والا کیونکہ polar form میں اب سارا question چلا جائے گا ٹھیک ہے نا then آپ نے کیا کرنا ہے partial differential with respect to آپ نے کرنا ہے سب سے بہلے x تو یہ اپنا ڈیریویٹیو خود ہوتی ہے exponential function اور آگے پھر power کا لوگ ہے تو کیا آئے گا اب x کے ساتھ سے کر رہے ہو تو x کا one اور y as it is ویسی ساتھ آ جائے گا تو یہ y start پہ چلا جائے گا point put کر دو گے point put کرو گے تک کیا آئے گا دیکھو ذرا x جنگہ میں minus two لگانا اور y کی جنگہ بھی zero لگانا ہے تو یہاں پہ لگیا y کی جنگہ بھی zero اور x جنگہ میں minus two اور y کی جنگہ بھی zero یہ سارا zero ہو گیا ایک باور zero یہ سارا zero ہو گیا overall ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ نے partial differential with respect to y کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہی اب x آ جائے گا y کی جنگہ بھی ٹھیک ہے نا differentiate کرتے کرتے تو then آپ نے اس میں کیا کرنا ہے points put کر دینے دیکھو ذرا points put کرو ذرا minus two لگا دیا x جنگہ بھی اور y کی جنگہ میں zero لگا دیا zero ایک باور zero تو ایک باور zero کسی کی باور zero کیا ہوتی ہے one ہوتی ہے تو دیکھو یہ one ہو جائے گا اور minus two آ جائے گا ٹھیک ہے نا سمجھ لگی نا بات کی آپ کا کرنا ہے ساری values اٹھا گے then آپ نے کیا کر دینا ہے put کر دینے اس میں کیا کرنا ہے formula کے اندر جی putting values کرنا ہی ہے formula کے اندر ٹھیک ہے تو then آپ نے کیا کرنا ہے x node or y node کی پہلے value لگا دیتے ہیں minus two اور zero minus two اور zero minus two اور zero اور then ٹھٹے کے value لگا لیتے ہیں by by three ٹھیک ہے سمجھ لگی نا بات کی تو وہ بھی لگا دی اب دیکھیں اس کی value آپ نے کیا نکال دیتے بیچے partial with respect to x کر کے اور اس کے اندر point put کر کے یہ تھی zero اس کی value لگا لیتی اور cause by by three ہوتا ہے 60 degree cause 60 by table value of metric ٹھیک ہے نا from metric okay تو وہاں سے جو value آئے گی نا 1 by 2 آئے گی ٹھیک ہے نا تو plus minus two اس کی value لگا لیتی partial defensive with respect to y کر کے تو then اس کی table value جو ہوگی sine 60 کی وہ square root 3 by 2 ہوگی تو وہ لگا دنی ہے ٹھیک ہے تو then دیکھو درہ سارا zero ہو جائے گا اور یہ two کے ساتھ to cancel اور minus square root 3 ہے اس کا آنس آئے گا اوکے یاد رکھے گا gradient function اگر اگر آپ cos theta اور sin theta کے جگہ پہ i اور j لگا لیتے ہیں کیا لگا لیتے ہیں i اور j تو gradient function بن جاتا ہے یہ بھلا ٹھیک ہے نا del operator f of x y is equal to partial differentiate i اور partial differentiate پھر اس کے ساتھ j یہ x کے ساتھ سے یہ y کے ساتھ سے اور i j لگا دنا ٹھیک ہے نا یہ ہو جائے گا gradient function ٹھیک ہے یاد رکھے گا direction derivative directional derivative کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے del operator f of x comma y dot dot product of union vector u یا a یا b یا c any vector ٹھیک ہے سمیلا کی بات کی تو یہ example دی گئی آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ والی example اور points بھی دیا گئے اور vector بھی دیا گیا اور یہ آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے کریے گا دیان سے اچھا جی آپ کے پاس ایک example ہے simple سی example ہے directional derivative کی جتنی directional derivative کی examples دی گئی ہیں آپ کو آپ کے handouts کے اندر ہے اتنی کاش کے سب کی سب ہی example دی جاتی تو concept totally آپ کا جو نا وہ clear ہو جاتا ہے چلیں دیکھتے ہیں simple سی چیز ہے دیکھ لیں simple کیا کرنا ہے derivative لینا ہے اس کا partial differentiate with respect to آپ نے x لینا ہے ٹھیک ہے وہ کیا آ جائے گا اس کا one آ جائے گا اور یہ as it is constant ہے اور یہ دیکھو درا یہ دونوں mixture ہیں composite function ہے یہ بھلا تو کیا کرنا پڑے گا cos کے لینا پڑے گا cos کے کیا آئے گا minus sign اور angle کا دوبارہ آگے لینا پڑے گا angle آپ x کے لیے جا رہے ہو x کا one ہو جائے گا y as it is saad آ جائے گا اب y کو شروع میں لکھ دو تو یہ اس کی standard form بن جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں آپ point put کر دو two comma zero two comma zero put کرو گے تو دیکھو درا یہاں پہ e کی power کتنی ہے y ہے e کی power y ہے تو یہاں بھی zero لگ گیا اور minus یہاں بھی y تھا یہاں بھی zero آگے یہ سارا zero ہو گیا e کی power zero وہ کیا ہو جائے گے آپ کے پاس one ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو one minus zero one آگیا اس کے بعد آپ دیکھیں ذرا partial defensive with respect to y کریں گے تو y کے ساتھ سے جب کرو گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا same ویسے ہی دیکھو درا کہ y کے ساتھ سے کرنے جا رہے ہو یہ اپنا derivative خود ہے ٹھیک ہے یہ ایسے ہی آ جائے گا یہ ایسے ہی آگیا and then اس کا پھر minus sign آئے گا اور angle کا لوگے تو y کے ساتھ سے جا رہے ہو y کا one آئے گا اور x کا ویسے آ جائے گا ساتھ یہ دیکھو درا ٹھیک ہے یہ لو اکی ہو گیا اور x start پہ چلا جائے گا اور اس میں point put کر دیں two zero ٹھیک ہے point put کرو گے تو یہ دیکھو درا یہ two zero zero sine zero zero سارا zero اور یہ one اور دو اکم دو یہ اس کا آنس آئے گا final two ٹھیک ہے تو direction derivative کو میں نے کیا لکھا formula لکھا اور then آپ نے اس میں value put کر کے اس کا آنسہ نکال لینا ہے آگے میں properties کرواتا ہوں directional derivative کی ٹھیک ہے نا dear friends اگر ہم آگے بات کریں تو آپ کے پاس ہے properties of directional derivative یہ define ہوتا ہے cos theta کے اوپر کیونکہ جب ہم مول لیتے ہیں نا تو specific value اگر آپ theta zero لو تو sign کے لئے چیک کرو تو وہ سارا zero ہو جاتا ہے تو cos کے سارے case ہم نے discuss کرنا ہے تین کے تین orthogonal بھی اور increasing اور decreasing بھی ٹھیک ہے نا چلیں start کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو increasing یہ کہاں پہ ہوتا ہے جب آپ theta equal to zero put کرتے ہونا تو دیکھو ذرا cos zero کیا ہو جائے گا one ٹھیک ہے نا تو cos theta equal to one کب آ سکتا ہے جب theta equal to zero put کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ theta equal to zero put کرنے جائیں گے تو یہ increasing ہو جائے گا اور یہ دیکھیں increasing کے لئے plus کا sign سمجھ لیں یہاں پہ لگے گا ٹھیک ہے نا تو cos zero one ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس ہے mode میں یہ والی ویلیو آئے گی اور mode کی ویلیو یہ بتانے لگا ہوں کہ جب بھی آپ یہاں پہ mode لیں گے نا اس ویلیو کا تو آپ کے پاس mode gradient اور صرف cos theta بچے گا نہ کہ sign theta آئے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ define cos theta کے اوپر ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھو decreasing کے لئے کیا کریں گے put theta equal to pi کیوں کیا کیونکہ cos pi جو ہے نا وہ minus one کے اقل ہوتا ہے یہاں پہ minus آ جائے گا ٹھیک ہے ہمیں یہاں پہ plus چاہیے تھا اور اس کے بعد یہاں پہ minus چاہیے تھا تو theta equal to pi پٹ گیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد آگے ہے orthogonal تو اس کے لئے ہمیں zero چاہیے تو theta equal to pi by two پٹ کرنا پڑے گا تو theta pi by two پٹ گیا cos pi by two zero ہو گیا تو دیکھو ذرا سارا zero ہو گئے یہ سارے کا سارا zero ہو جائے گا یہ orthogonal آپ کے پاس case بنے گا direction derivative کا یوں نسٹینڈ نا orthogonal decreasing increasing تبارہ پھر repeat کر دیتا ہوں increasing کے لئے zero پٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہو گیا decreasing کے لئے pi پٹ کرنا ہے اور orthogonal کے لئے آپ نے کیا پٹ کرنا ہے آپ کے سامنے ہی ہیں pi by two ٹھیک ہے یاد رکھئے گا چھوٹے چھوٹے چیزیں یہ objective میں quizzes میں پوچھتا ہے اور last time جو مطلب کہ اس نے پوچھا تھا جو میں نے دیکھا تھا تین چار پیپرز میں تو اس نے orthogonal کا پوچھا تھا pi by two پٹ کرتے ہیں اگر ہم آگے بات کر رہے تو آپ کے پاس ایک example جس میں اس نے increasing decreasing اور orthogonal کے بارے میں پوچھا ہوا ہے چلے یہ دیکھ لیتے ہیں کیسے سب سے پہلے آپ نے اس کا del f of x y نکالنا ہے ٹھیک ہے تو del operator delta operator وہ کس کے برابر تھا ہم نے پڑھے پیچھے ٹھیک ہے نا وہ کیا پڑھا ہے i partial partial over x plus j partial over partial y اور یہ function ki value آگے لگا دیں یہ del ki value آگے ساری اور یہ function ki value آگے ساری ٹھیک ہے بعد میں آپ نے اسے اس کے ساتھ multiply کر دیں سارے کے ساتھ پھر اسے سارے کے ساتھ ملیپلائے کر دیں سیم یہ دیکھ لیں یہ والا step ٹھیک ہے نا سم لگی بات کی اب کیا کرنا ہے partial differentiate with respect to x یہ 0 ہو جائے گا اور اس کا آجے گا 2x to start پہ جلا جائے گا power rule لگے گا to cancel ہو جائے گا اسی طرح یہ 0 ہو جائے گا اور یہ 2y over 2 آ جائے گا to cancel ٹھیک ہے نا تو then آپ کے پاس کیا بچے گا x اور i اور ادھر سے بچے گا y اور j ٹھیک ہے تو یہ point ہے 1,1 یہ آپ کے handouts میں نہیں دیا ہوا شروع میں start میں یہ آپ لکھ لیں 1,1 ٹھیک ہے نا اب کرنا گیا ہے اب دیکھیں point put کر دیں x کی جگہ پہ آپ نے 1 اور y کی جگہ پہ 1 لگا دیں ٹھیک ہے نا اسے یہاں پہ تو آپ کے پاس آج جائے گا ij ٹھیک ہے now اسے آپ نے put کر دیں یہ جو آپ نے کیا نکال ہے del operator function نکال ہے کوئی نہ کوئی آپ نے ویکٹر ٹھیک ہے بعد میں اس کا یون ویکٹر نکال لیں یون ویکٹر آپ کے پاس جو نکلے گا وہ یہ نکلے گا دیکھو ذرا وان کا سکیر سکیر آجائے گا تو یہ آپ نے لگ لگ کر دینے اور ٹھیک ہے نا دونوں کے دونوں کے لگ لگ کرنے کے بعد یہ دیکھو یہاں پہ کوئی نیکٹیو کا سائن دکھائی نہیں دیا تو سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ پہلا کیس ہے آپ کے پاس یہ پہلا کیس بن جائے گا انکریزنگ کے لئے اگر اس طرح کوئی فنکشن دیا جاتا ہے اس کا یون ویکٹر آپ نے دیکھنے پوزیٹیو آیا ہے تو آپ نے کہنا یہ انکریز کر رہا ہے ٹھیک ہے تو میں نے لکھ دیا اب ہم ڈیکریزنگ کی بات کریں گے پھر ارثاؤنل کی بات کریں گے اگر ہم آگے بات کریں تو ڈیکریزنگ کیس ہے یہاں پہ آپ نے مائنس ون کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے مائنس ون کے ساتھ ملٹیپلائی کرو گے تو آپ کا ساری سمپلز چینج ہو جائیں گے اور نیکٹیو ہو جائیں گے اور یہ آپ کا فنکشن وہ ڈیکریز ہو جائے گا اسی طرح اگر زیرو چینج کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے نو چینج میں نے نیکٹیو لکھا ہوا تو یا میں نے نیکٹیو لکھ دی ہے آپ کو انشاءاللہ یہاں سے سارے کے سارے لیکچس ملیں گے بس ہمارے لنک کو زیادہ زیادہ وارس اپ گروپس اور فیس بک گروپس میں شیئر کیجئے گا اور اپنے کیمپس میں اپنے ساتھ والوں کو اور آپ کے جو رسے دار ہیں دور کیمپس میں بڑھتے ہیں ان کو سب کو ریکمینڈ کیجئے گا اور دعاوں میں زیادہ سے زیادہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ آپ کو جتنے بھی MTHMVU کے ان کے لیکچس جو انہا آپ کو انشاءاللہ یہاں سے ملیں گے مہیا کیا جائیں گے ٹھیک ہے نا زیادہ زیادہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اور زیادہ زیادہ فوکس کیجئے اپنی سٹڈی کے اوپر زیادہ زیادہ اچھے مارکس لیجئے کیونکہ آپ کے اوپر جو انہا ماں باپ کی بہت ادا میدیں لگی ہوئی ہیں اور میدوں کے اوپر آپ نے کبھی بھی پانی نہیں بھیرنا ٹھیک ہے نا آپ نے ان کی میدوں میں پورا اترنا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ